اسلام علیکم دوستو یہ یمامہ مسلمہ کذاب کے دعویہ نبوت کے نتیجے میں لڑی گی جنگ جہاں بارہ سو صحابہ اکرام کی شہادت ہوئی اور اس وطنے کو مکمل مٹا دیا گیا خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں آپ رضی اللہ عنہ خطاب کر رہے تھے لوگو مدینہ میں کوئی مرد نہ رہے اہلِ بدر ہوں یا اہلِ اہد سب یمامہ کا رخ کرو بھیگتی آنکھوں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دوبارہ بولے مدینہ میں کوئی نہ رہے حتیٰ کہ جنگل کے درندے آئیں اور ابو بکر کو گھسیٹ کر لے جائیں صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ حضرت علیہ مرتضی رضی اللہ عنہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو نہ رکھتے تو وہ خود تلوار اٹھا کر یمامہ کی طرف رخ کرتے تیرہ ہزار کے مقابل پنو ہنفیہ کے ستر ہزار جنجو اسلحہ سے لیس کھڑے تھے یہ وہی جنگ تھی جس کے متعلق اہل مدینہ کہتے تھے باہدہ ہم نے ایسی جنگ نہ کبھی پہلے لڑی نہ کبھی بعد میں لڑی اس سے پہلے جتنی جنگیں ہوئیں بدر، اہد، خندق، خیبر، موتا وغیرہ صرف دو سو انسٹھ صحابہ اکرام شہید ہوئے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفاع میں بارہ سو صحابہ اکرام شہید ہوئے اے قوم، تمہیں پھر بھی ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت معلوم نہ ہوئی انسار کا وہ سردار، ثابت بن قیس ہاں وہی جس کے بہادری کے قصے عرب و عجم میں مشہور ہوئے تھے چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا جب وہ اکیلہ ہزاروں کے لشکر میں گھز گیا اور اس وقت تک لڑتا رہا جب تک اس کے جسم پر کوئی ایسی جگہ نہ بچی جہاں شمشیر کا زخم نہ لگا ہو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا لادنا بھائی زید بن خطاب جو اسلام لانے میں صفحے اول میں شامل تھے انہوں نے مسلمانوں میں آخری خطبہ دیا یا اللہ میں آج کے دن اس وقت تک کسی سے بات نہ کروں گا جب تک کہ انہیں شکست نہ دے دوں یا شہید نہ کر دیا جاؤں بنو حنفیہ کا باغ جس میں اتنا خون بہا کہ اسے حدیقہِ الموت کہا جانے لگا یہ ایسا باغ تھا جس کی دیواریں مثال قلعے کی تھی یہاں عقل یہ سوچ سکتی ہے کہ ہزاروں کا لشکر ہو اور کوئی کہے لوگو اب ایک ہی راستہ ہے تو مجھے اٹھا کر اس قلعے میں پھینکو میں تمہارے لئے دروازہ کھولوں گا اس نے قلعے کی دیوار پر کھڑے ہو کر منکرین ختم نبوت کے لشکر کو دیکھا اور پھر تنہیں تنہا اس قلعے میں چھلان لگا دی قیامت تک جو بھی بہادری کا دعویٰ کرے گا یہاں وہ بھی سر پکڑ لے گا ایک اکیلہ شخص ہزاروں کے لشکر سے لڑ رہا تھا اور اس نے دروازہ بھی کھول دیا اور پھر مسلمانوں نے منکرین ختم نبوت کو کاٹ کر رکھ دیا اے قوم کاش کہ تم جان لیتے کہ تمہارے اسلاف نے اپنی جانے دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا دفاع کیا ہے جو ایک مٹھی بر جماعت کے ساتھ حد نگاہ تک پھیلے لشکر سے ٹکرا گئی اے امت مسلمہ تحفظ ختم نبوت کے جہاد میں اپنا کردار ادا کرو تاکہ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو کی محمد سے وفاد تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو کلم تیرے ہیں وآخر ادا والحمدللہ رب العالمين چینل کو سسکرائب کر لیں اور نیچے دیئے گے بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ باقائدگی کے ساتھ ہماری ویڈیو آپ تک پہنچ سکے